کسی بھی کوٹ کے اندر کو جالی ڈاکومنٹس جمع کروانا یہ بھی پرجری ہے یعنی اس جرم کی بھی سزا ہے اور وہ کیلبری فونٹ کے تحت لاکر ایک جالی ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ سپریم کوٹ کے اندر جمع کروا دی گئی اس کے باوجود جی آئی ٹی بنتی ہے جی آئی ٹی میں ان کو تین ماہ کا ٹائم مل جاتا ہے اپنی محصومیت ثابت کرنے کا وہاں جا کر پیش ہونے کا وہاں ہی اپنی محصومیت ثابت نہیں کر پاتے اور پھر آکے کہتے ہیں کہ اقامہ کے اوپر نااہل کر دیا تو میں یہ ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک کے وزیر آزم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک طرف ایک ملک کا وزیر آزم ہے دوسری جانب جو ہے وہ ایک ملک کا اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پر چپڑاسی کی نوکری کر رہے ہیں یعنی کہ پوری کی پوری نون لیگ نے اقامے لیے ہوئے ہیں وہ لوگ جو تین بار کا وزیر آزم ہو اس کو اقامے کی کیا ضرورت ہے اس کا اتنا ہائے پروفائل بن جاتا ہے کہ ایک فون جائے ویزا مل جاتا ہے لیکن اقامے اس وجہ سے رکھے جاتے ہیں کہ پیسے منی لانڈر کرنے ہیں سیزر لینڈ میں اکاؤنٹ کھولیں گے جہاں پر آف شور کمپنیاں بنائی ہیں وہاں پر اکاؤنٹ کھولیں گے اڈریس پاکستان کا نہیں آئے گا اڈریس دبائی کا آئے گا یہاں چیک کرنا چاہیں گے آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا یہ اس ملک کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے